بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترائے خون نکلا ہماری اپوزیشن پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حوج پر اداروں پر برستی رہی ہے خاص کا جنرل کمر جوید باجوا کے تو انتہائی خلاف ہیں پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کل تک تھے آج نہیں ہیں یہ عمران خان کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کا تانہ دیا جاتا ہے اس کے پیچھے یہی سوچ اور یہی بیانیاں ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا یا فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جتوا کر براجمان کر دیا تخت پر اور فوج کی سخت مخالفت کی جاتی رہی کل تک مگر آج نہیں توسیع کا معاملہ آیا تو مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی یہ بھاگ بھاگ کے اس طریقے سے حکومت کی آگوش میں اسٹیبلشمنٹ کی آگوش میں جا بیٹھے بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بوٹ پالش کرنے لگے یہ عام لوگ ان کے مخالفی نہیں کہتے بلکہ کل تک جو ان کے حامی اینکر تھے وہ سارے برس رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن فوج کے بوٹوں میں جا کے بیٹھ گئی فوج کے بوٹ پالش کرنے لگی ہے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا پوزیشن کو کہ وہ کیا جواز پیش کرے آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں تو بہرحال انہوں نے ایک مار کا ضرور سر کر لیا ہے کہ حکومت چاہتی تھی کہ ایک دو دن میں یہ بل پاس ہو جائے لیکن نواز شریف ڈٹ گئے بڑی جرت سے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں تمام پروسیجر پورے کیے جائیں اور یہ فوری طور پر بل منظور نہ کیا جائے اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری وہ بھی کہتے ہیں کہ تمام پروسیجر مکمل کیے جائیں پھر ہم حکومت کا ساتھ دیں گے تو انکر ان کے جو پالتو لوگ تھے جو تذیہ نگار تھے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں جن کو اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی رہی ہے ان کو بھی شدید تکلیف اس کے بات کی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس بل کی حمایت کر دی تو ان کو بھی تھوڑا ساب ریلیف ملا ہے ایک جواز مل گیا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کہ کیسا جرت کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے حکومت چاہتی تھی کہ ایک دو دن میں بل پیس پاس ہو جائے لیکن وہ تمام طریقہ کار کے مطابق اس میں دن لگ رہے ہیں تو یہی کام جابی ہے مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمن جماعت اسلامی نے انہوں نے انکار کیا ہے اس بل کی حمایت کرنے سے باقی تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں یہ اچھی بات ہے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے جو جس سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ قطعی طور پہ جنرل کمر جوید باجوا کی توسیع کے حوالے سے حکومت کا ساتھ نہیں دے گی وہ مولانا فضل الرحمن کو بھی منا رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں آپ بھی اسی جہاز پہ بیٹھ جائیں جس فوج کے جہاز پہ ہم سوار ہونے والے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں میں نے اس بل کی حمایت نہیں کرنی مولانا فضل الرحمن کو شاید کسی اور چیز کی امید ہو جماعت اسلامی کو بھی شاید کسی اور چیز کی امید ہو حالانکہ جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمن انہوں ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے بھی فوج کے بوٹ پالش کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کی سب سے بڑا ثبوت ان کا یہ ہے کہ ایم اے میں بنی جس کو اقتدار ملا خیبر پیکے میں اور ان لوگوں نے سعودے بازی کر کے مشرف کو ووٹ دیا تھا مشرف کی صدارت کے حوالے سے پوری دنیا کو اس کو پتا ہے تو اس طریقے سے جب بھی ان کو موقع ملتا اب ان کے مفادات کے اوپر شاید زیادہ مفادات ان کو ملنے کی امید نہیں ہے اس کیلئے اس بل کی یہ مخالفت کر رہے ہیں بہران اپوزیشن کے اپوزیشن نے خود کو بچانے کا ایک بہت زبردست طریقہ یہ سوچ لیا اور دنیا کو بتا دیا اور ان کے جو ہواری ہیں جو ان کے حامی ہیں وہ بھی بڑی بشرمی سے اس کے ساتھ ہی ابھی تک چل رہے ہیں ان کے کئی لوگوں نے تھا شدید تنقید کیا لیکن کچھ لوگ اب بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کہ نواز شریف ڈٹ گیا اس نے کہا کہ فوری طور پہ ہم اس میں چینجنگ نہیں ہونے دیں گے پورے پورا پرسیجر اس پورا پرسیجر پورے پرسیجر کے مطابق یہ ایک سارا کام کیا جائے اور دیکھیں کیسے حکومت نے گھٹنے ٹے کے ہیں کیسے حکومت پسپائی پر گئی ہے نواز شریف کا بیانیاں مان لیا گیا ہے بیانیاں کیا ہے مطیب اللہ جان نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ان کو شرم کرنی چاہیے ان کو حیاء کرنی چاہیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہم نے کہا کہ پورسیجر اڈاپٹ کیا جائے آپ تو یہ کہیں کہ ہم ایکسٹینشن کا ساتھ نہیں دیں گے ہم دوسری طرف کڑے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ دے کے اور پھر اپنا جگہنسائی تو ان کی ہوئی ہے لیکن اس میں تھوڑا مٹی ڈالنے کے لیے گرد ڈالنے کے لیے لوگوں کو بے فکو اپنے ہی لوگوں کو بے فکو بنانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ ہم نے دیکھیں ہم نے اس کو طویل کر دے طریقہ کار کو تو ان کے جو ہم ہی ہیں وہ ایک بات سننے کے مطمنی ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ کہیں سے بلاول کہہ دے نمیہ نواز شریف کہہ دے یا شہباز شریف کہہ دے کہ ہم اس ترمیم کے حق میں نہیں ہیں اور یہ امید ان کی بندی رہے گی اس وقت تک جب تک ووٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی پارلیمان میں